شیخ صاحب آج جو سماعت ہوئی ہیں چھے ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ میں بنیادی جو سوال ہے پاکستان کے عوام کا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کیس کے بعد کوئی ایسی راہ ہموار ہو جائے گی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی اور یہ جو مداخلت سے متعلق بات ہو رہی ہے یہ جو الزام لگتا ہے اس کی اصلیت بھی سامنے آئے گی اور یہ رکھ سکے گا سلسلہ آپ کا بہت شکریہ اصل بات آپ نے اپنے سوال میں ہی آپ کا جواب پنہا ہے یہ جو توہین عدالت کی جو کاروائی ہے یہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالسطار بابر صاحب نے ڈی سی اسلام آباد کو توہین عدالت کی سزا کے طور پر ایک سزا دی اور اس کے بعد اس سزا کو معتل کر دیا تاکہ وہ اپنا اپیل کا حق استعمال کر سکے لیکن وہ آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی اس کو ہاتھ لگائے اور بات اصل یہ ہے کہ یہ توہین عدالت سے حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے یہ ایک ہماگیر پرابلم ہے پوری جوڈیشل انسٹیوشنز اس کو فیس کر رہی ہیں اور اس کی نشاندہ ہی بار بار کی گئی ہے یہ جو فیضاباد دھرنا کیس تھا اس سے پہلے اے ماشیل اصر خان بنام جنرل اسلام بیگ جن میں میں ساڑھے سولہ برس ایک وقالت کرتا رہا ہوں تو یہ ایک تسلسل ہے ایک جو ہے وہ منوری بلٹی کا اور جب تک سارفین عدل کو یہ اتمنان نہیں ہوتا کہ ان کا حق مل جائے گا اس وقت تک نہ تو پاکستان میں کوئی قانونی کوئی سیاسی یا کوئی دستوری استحکام نہیں آسکتا جو فیصلہ کرنے والے ہیں اگر ان کے ذہن پر یہ دباؤ ہو کہ ان کے فیصلوں کے نتیجے میں ان کے اہل خانہ کسی مصیبت میں فرد سکتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی افتاد پڑ سکتی ہے تو آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ان کی جو capacity to administer justice ہے وہ ایکلپس رہ جائے گی ان دباؤ کے نیزے تو یہ بہت ضروری کیا انہوں نے اسلام آباد کے فاضل جیچ سابان نے یہ ایک بہت اچھا معاملہ کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا کہ آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا لاحامل اختیار کرنا چاہیے اور اس کی بیک گراؤن میں وہ شوکت صدیقی صاحب کا وہ مقدمہ تھا جس میں شوکت صدیقی صاحب نے راول پنڈی بار اسوسییشن میں خطاب کرتے ہوئے جنرل فیض حمید کا نام لے لیا اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنے منصب سے دستوردار ہونا پڑا ان کو مس کانڈکٹ میں جنرل جسٹس چیف جسٹس آسف صحیح خوصہ صاحب کی جو صدارت میں ججی میں جو سپریم کورٹ تھی انہوں نے اس کو پرخواست کر دیا ان کو شوکت صدیقی صاحب کو تو اس کے تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے فازل جج صاحبان کا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ خط میں سمجھتا ہوں ایک نہایت اچھا اقدام تھا اور اس سے یہ دیکھے آج جو باقی ہائی کورٹ کی جانب سے جو انسٹیچوشنل ریسپونس فائل کیا گیا ہے اس کے مطابق تمام ہائی کورٹس نے بیٹ زبان ہو کر ان کے حوائد کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جہاں ساٹھ جج کی سٹرنٹھ ہے ان کا ردعمل بھی وہی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج صاحبان کا تھا یعنی آپ دیکھیں نا کہ ساٹھ جج صاحبان والی ہائی کورٹ وہی بات کہہ رہی ہے منورابلیٹی اور انڈیپیننس اور جوڈیشل فنکشنز کے بارے میں جو اسلام آباد کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں باقی ہائی کورٹس بھی پشاور ہائی کورٹ بھی یہی بات کہہ رہی ہے پشاور بھی بلوچستان بھی شیخ صاحب قطع کلائم محفور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی قطع کلائم محفور اسی میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے جوڈیشل کمیشن کوئی بنتا ہے فول کورٹ تو اب ججس سے کوئی باقیدہ ثبوت طلب کیے جائیں گے یا ان کا بیان حلفی ہی کافی ہوگا اور کیا ان سے بیان حلفی لیا جائے گا یہ کوئی ایڈورسری پروسیڈنگز تو ہے نہیں کہ ان کا بیان حلفی لیا جائے جی اگر سپریم کورٹ چاہے کوئی ان کی کمپلینٹ میرے خیال میں تو ان کی کمپلینٹس جو ہیں وہ اتنی حقیقت پہ اور سچائی پہ مبنی ہیں کہ وہ عدالتیں وہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹوشن کانسٹیٹوشنلی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹوشن لائک لاہور ہائی کورٹ لائک پشاور ہائی کورٹ لائک بلوچستان ہائی کورٹ لائک سندھ ہائی کورٹ یک زبان ہو کر وہی بات کہہ رہے ہیں جو اسلامباد کے چھے آنڈربل ججز نے بات کری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ہائی کورٹ کے جج سبان سے یہ ثبوت مانگا دائے گا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے بات یہ ہے ریاست کی ذمہ داری ہے آپ دستور کا آرٹیکل پڑھیں دو ٹو اے جس کے تحت ابجیکٹیو ریزولوشن کو پاکستان کے دستور کا ایک سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا گیا ہے وہاں سے لے کر آرٹیکل فور آرٹیکل نائن آرٹیکل ٹوانٹی فائف ایکسس ٹو جسٹس فورٹین پورے دستور کے بنیادی حقوق کی بنیاد جو ہے وہ ایک ایسا نظام عدل ہے جس کے اوپر کوئی خوف و عراس نہ ہو آپ یہ بتائیں کہ کازیوں پر منصفین پر خوف و عراس کی فضا تاری کر کے آپ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست وہ کامیاب ہو گئی ہے ایک فری ان انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم مہیا کرنے میں سارفین عدل کو میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب سوال یہ ہے جج صاحبان سے کسی ثبوت طلب کرنے کی کوئی ضرور جی شیخ صاحب سوال یہ ہے وہ جج صاحبان ہیں جج صاحبان ہیں آنریبل ہیں لیکن معاملہ اب جب کوٹ میں ہے عدالت میں ہے اور ظاہر ہے اس میں ان کا کردار فریق تب ہی تو ہوگا اب جب وہ الزام آئد کر رہے ہیں وہ الزام درست ہے یا وہ الزام غلط ہے پھر اس کا تعیون کیسے ہوگا میرے بھائی یہ جو ون ایٹی فور تھری کی پروسیڈنگز ہیں یہ ایڈورسیڈیل پروسیڈنگز نہیں ہیں آپ بنیادی حقیقت کو سمجھیں ایک ہوتا ہے کہ ایک مقدمہ ان نو جج صاحبان نے وہ مقدمہ داخل کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے چھ جج صاحبان نے پاکستان میں سپریم جیدیشل کاؤنسل جو جج صاحبان کے احتساب کا ادارہ ہے اس سے رہنمائی طلب کی ہے کہ ہمیں اس طرح منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس صورتحال میں جبکہ آپ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو فارق کر چکے ہیں سپریم جیدیشل کاؤنسل فارق کر چکی ہے اور اب بحال کر چکی ہے سپریم کورٹ ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کس طرح ریسپونڈ کرنا چاہیے ایسے حالات میں انہوں نے کوئی ریلیف نہیں مانگا عدالت سے سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ دار نہیں کہ اچھے جج صاحبان نے انہوں نے خط لکھا ہے رہنمائی طلب کرنے کے لیے اسی طریقے سے وہ منظم نہیں ہیں ایک فریق نہیں ہیں وہ اطلاع دوہندہ ہیں انہوں نے ایک خطرے کی طرف نشاندہ ہی کی ہے جو صارفین عدل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں وہ داد کے اور تحسین کے مستق ہیں جج جج صاحبان اور باقی تمام عدالت تھا ہے عالیہ کے جج صاحبان وہ بارک بات کے مستق ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز صداقت پر مبنی آواز بلند کی ہے سپریم کورٹ کے سامنے تاکہ سپریم کورٹ ان کی رہنمائی کر سکی یہ کوئی مرسری پرسیڈنگ تو نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا افلاہ دارے کو یہ صدا دے دیں یہ کریں انہوں نے تو کہا ہمارے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں ایک without fear and favor عدل کی صدا بلند کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے